تو بھائی سوال یہ ہے کہ گراف پہ دی ہوئی لکیر کی سلوپ معلوم کیجئے اور کسی بھی لکیر کی سلوپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ لکیر کتنی ڈھلکی ہوئی ہے یا اس کی ڈھلان کیا ہے اور ڈھلان برابر ہوتی ہے وائے میں تبدیلی بٹا ایکس میں تبدیلی کے اچھا اب کسی بھی لکیر کے لیے ڈھلان ہر نقطے پہ مستقل ہی رہتی ہے اور ہاں کبھی کبھار یہی چیز ہمیں اس صورت میں بھی دکھائی دیتی ہے اور یہ جو تکون ہیں وہ اصل میں تبدیلی کی ہی نشاندہ ہی کر رہے ہوتے ہیں چلے بس بہت ہو گئی باتیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس لکیر پہ ایکس اور وائے کس طرح تبدیل ہو رہے ہیں اور ہم اپنی آسانی کے لیے نا وہ نقطے چن لیں گے جن کی ایکس اور وائے کی اقدار ہمیں صاف طرح دکھ رہی ہیں تو ایک یہ نقطہ چن لیتے ہیں اور دوسرا نقطہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ والا چن لیتے ہیں اچھا ویسے تو ہم کسی بھی نقطوں کو چن سکتے تھے دھلان ہر جگہ ایک ہی رہے گی کیونکہ یہ ایک سٹریٹ لکیر ہے لیکن بات وہی ہے کہ یہاں ایکس اور وائے کی اقدار پڑھنا آسان ہے اور اوپر سے ہمیں انٹیجر قدر بھی مل جائے گی تو اس سے اچھے اور کیا بات ہو سکتی ہے ہاں تو اب دیکھتے ہیں کہ ایکس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے بھئی گراف پہ تو ہم یہ تبدیلی آرام سے گن سکتے ہیں جہاں ایک قدم بڑھے جہاں ایک اور قدم بڑھے اور پھر مزید ایک اور قدم بڑھے تو کل تین قدم ہم آگے بڑھے تب جا کے ہم اس نقطے سے اس نقطے تک پہنچ پائے اور اس لئے ایکس میں جو تبدیلی ہے وہ تین عدد کی آئی ہے اور اس کو ہم ایسی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس منفی تین سے صفر تک پہنچا ہے تو ایکس میں مضبط تین عدد کی تبدیلی آئی ہے اور اس کو اب ہم ذرا یہاں لکھ لیتے ہیں کہ ایکس میں تبدیلی برابر ہے تین کے اچھا اب دیکھتے ہیں کہ وائے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے بھائی وائے پہلے منفی تین تھا اور اس نقطے پہ وہ منفی ایک کے برابر ہو گیا تو وائے میں ایک اور دو دو قدم کی تبدیلی آئی اور اس کو بھی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ وائے میں تبدیلی برابر ہے مضبط دو کے اچھا اب چونکہ ڈھلان برابر ہوتی ہے وائے میں تبدیلی بٹا ایکس میں تبدیلی کے اس لیے اس لکیر کی ڈھلان برابر ہو جائے گی دو بٹا تین کے سوال تو حل ہو گیا لیکن بات یہ ہے کہ میں دکھانا چاہتی ہوں کہ ان نقطوں کے علاوہ اگر ہم کوئی اور نقطہ لیتے ہیں تب بھی کیا ہمارے پاس یہی جواب آتا تو چلے کوئی دوسرے نقطے چن لیتے ہیں بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم بلکل الٹی سمتھ میں چلتے ہیں اور تو فرض کرتے ہیں کہ ہم اس نقطے سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس نقطے پہ جا کر ہم رک جاتے ہیں تو یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں وائے میں کیا تبدیلی آئی بھئی یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم ایک دو تین چار قدم نیچے جا رہے ہیں یا اسی بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وائے مذبت ایک سے منفی تین تک پہنچ رہا ہے تو وائے میں تبدیلی جو آئی ہے وہ برابر ہوگی منفی چار کے اور منفی اس لیے کیونکہ ہم اوپر جانے کے بجائے نیچے جا رہے ہیں اچھا اب ایکس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے بھئی ہم ایک دو تین چار پانچ چھے قدم بائے طرف یعنی پیچھے جا رہے ہیں یا اسی بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکس مذبت تین سے منفی تین کی طرف گیا ہے تو ایکس میں منفی چھے قدم کی تبدیلی آ رہی ہے تو پھر اس صورت میں ڈھلان پھر سے برابر ہوگی وائے میں تبدیلی بٹا ایکس میں تبدیلی کے اور یہ ہو جائے گا منفی چار بٹا منفی چھے کے برابر اور جب ہم اس کو مزید حل کریں گے تو یہ پھر سے ہمارے پاس دو بٹا تین کے ہی برابر آ جائے گا تو اگر ہم یہاں سے یہاں آئیں یا پیچھے آئیں یا اس لکیر پہ کسی بھی نکتے سے کسی بھی نکتے تک پہنچیں تب بھی ہماری جو ڈھلان ہے وہ مستقل رہے گی